ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز انسان کی ایک لمبی آئیو تک جیویت رہنے کی آکانشہ پڑھ جاتی ہے اور وہ لمبی آئیو تک جیویت رہ سکتا ہے سو سال سے اوپر گئی کپل اس کا جیتا جاگتا او تھارن بنا ہے ایک سو نو سال کی دین دیال اور ایک سو تین سال کی پتنی شدھ باتا ورن اور اچھے کھانپان کا وشیش دھیان رکھتی ہیں اسی لیے انہیں آج تک ایسی کوئی بھی بیماری نہیں ہوئی ہے جن سے ان کی صحت کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا ہو اور وہیں اس کا پل سے آشریباد لینے کے لیے ہریانہ کے پوروے ڈی جی پی شیل مدھر بھی اس سماحروں میں شامل ہوئے آج کا جو بڑے بنانے کا سب سے بڑا کارن ہی جاتا میں میڈیا کے مادم سے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے میرے باہو جی ایک سو نو سال کے ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے جنسے گھٹی جا رہی ہے اس کا کارن ہے جو ہم لوگ جنگ پھوڈ کھا رہے ہیں میرے دادہ دادی جی جنرے انہوں نے شروع سے ہلکا کھانا کھایا گھر کا کھانا کھایا ہے اس سے کارن ہے کہ آج ہم چار پیڑی ہیں دوسری چیز میں سب سے بڑی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ میں سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے سو باگے سالی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک سو نو سال کے کپل رہ رہے ہیں تو میرے کو اپنی اس کے سروے کے جس حساب سے میں نے سرچ کیا مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک سو نو سال کے سنگل پرسنس تو ہوں گے لیکن کپل بہت رئیر کپل ملے ہیں تو میں آپ کے دلیہ سے سرکار کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ان کو سمانت کریں کہ اس ایج کے کپل ہیں انہوں نے اچھا کھایا ہے اچھا جیوان بیتید کیا ہے اچھی ایجوکیشن لیے سر پر شریدین دیال جی جین جو کی ایک سو نو ورش کے ہو گئے اور ان کی دھرم پتلی شریمتی تارا دیوی جی جین جو کی ایک سو سال کی ہو گئی ہیں یہ ہمارے دیش کے لیے اور گرگرام کے لیے بڑے فکر کی بات ہے کہ پورے دیش میں ایسا شاید کوئی پپل نہیں ہے ایسا کوئی دمپتی نہیں جو کی دونوں ہی جیویت ہوں اور سو عمر کی عمر کراس کر چکے ہوں تو یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی ہے گرگرام کے لیے بہت اچھا ایک فکر کی بات ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے دیش کے لیے سنس میں کی مجھے لگتا ہے کہ ورڈ میں بھی ایک کے دکی لوگ شاید ایسے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہمیں سمان دینا ہے بجرگوں کے پرتی اپنا سمان ہم نے سوچا ہے کہ آج سٹارٹ کر رہے ہیں اس چیز کو ایک طریقے سے کہ پہلا سمان ہمیں دینے کا موقع ملا آج ان کو ان کا آشیرواد لینے کا موقع ملا اور سارے یوہا ورگوں کو جو آشیرواد کیا جہورت ہے وہ ان کے